موسیقی آپ نے محنت کیا ہے لیبر کیا ہے تب ہی اس اسٹیج کا اگزام نکلا ہے چونکہ لاکھوں کی سنکھیا میں چھاتر ان اگزامز میں بیٹھے لیکن آفورچنٹ ہے کہ آپ نے اسے نکالا ہے ساتھی ہم ایک بات اور کہنا چاہیں گے کہ آج ایک نئے ادھیائے کو ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ایک نیا چیپٹر جڑے گا ہماری تیاریوں میں جتنے بھی سٹوئنٹس ہیں اس لیول کے اگزامز جو بھی دے رہے ہیں ایون بیپی ایسی بھی اور ساتھی سمسپیکٹر ہو یا ای ایس آئی ہو یا ایس ایسی ہو یا پھر جتنی بھی طرح کا اگزامز آپ آنے والے دنوں میں دینے جا رہے ہیں ان سب کے لیے آج کا یہ ٹاپک جو ہم لوگ سٹارٹ لینے جا رہے ہیں ایک لینڈ مارک ہوگا حالانکہ ہم نے کچھ بہت ہی سیلیکٹڈ بکس آپٹ کیا ہے جو پہلے بھی ہم نے آپ کو چلایا ہے آپ نے اسے کیا ہے کچھ لوگ کمیٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے بکس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں یا کیا اس سے کوئی بڑا اگزام نکل جائے گا بات بڑے یا چھوٹے اگزامز کی نہیں ہے ان بکس میں بھی جو ہم آپ کو ابھی بتانے جا رہے ہیں اس میں بہت کچھ ہے آپ اتنا بھی کر لیتے ہیں تو اگزام میں آپ ایک الگ کانفیڈنز کے ساتھ جائے گے تو پہلے یہ سب آپ اچھے سے آپ کریں اور آپ دیکھیں کہ اگلے سٹیج کے اگزام کو آپ کتنے confidently اور کتنے اتمنان سے نکالیں گے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا even math اور reasoning کی بھی آج بات ہوگی اور ہندی qualifying ہے اس کے بھی بات ہوگی تو آپ اسے شت پرتی شت 100% فالو کریں ہمیں امید ہے کہ کسی بھی طرح کا سنشائی ڈاؤٹ نہیں ہوگا اگلے سٹیج کے آپ کو ایکزام نکالنے میں آپ definitely نکالیں گے لیکن consistency کے ساتھ تھوڑا سا دردہ نشجہ کے ساتھ تھوڑا سا لگاتار اپنے پریاس کو جاری رکھتے ہوئے break up نہیں کرنا ہے اپنے پریاس کو روک نہیں دینا ہے چونکہ بہت ساری سمسیہیں آ جاتی ہیں لگاتار جو ہمارا پریاس ہوگا چونکہ آنے والے دھو تین مہینوں میں ہی یہ سارے اگزامس ہوں گے اور جو اس کے بعد جو اگزامس آپ لوگ دینے جارہے ہیں سب میں یہ ایک بہت بڑا ایک رام بان ثابت ہوگا آپ اسے follow کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے آپ آگے بڑھیں گے اس میں ہم لوگ بات میں current affairs کو بھی بہت جلد شامل کریں گے ابھی ہم لوگ general studies سامان ویگیان ساتھی ہندی کا qualifying جو ہے وہ اور math اور reasoning کو بھی دیکھیں گے ویسے لوگ جو math اور reasoning سے بھاگتے ہیں اور اس میں بہت کمزور ہیں وہ لوگ بھی math اور reasoning کے questions آپ بنائیں گے ابھی ہم لوگ ساری strategy کو unveil کریں گے آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگ لے کر آگے بڑھیں گے اس کے لئے جو book سب سے پہلے سب سے پہلے جو book ہم نے opt کیا ہے پہلے بھی آپ کو چلایا ہے تو نئی books نہیں لے لیے جو آپ کے پاس books ہے اسے ہی کرنا ہے پہلی بات ہم نے آپ کو general studies کے لیے ایک universally lucent اور crown ہم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اسے follow کریں چونکہ پڑھنے کو بہت کچھ ہے آپ کے پاس time نہیں ہے آپ چھوڑ دیں وہ سب آپ ابھی اسے follow کریں اور دیکھیں درے درے test کے ساتھ practice sets کے ساتھ پتا چلے گا کہ آپ کتے اچھے سے آگے بڑھ رہے ہیں تو lucent اور crown دونوں میں سے کوئی ایک book آپ کو رکھنا ہے جو بھی آپ کا convenience ہے پہلے سے ہے آپ اسے لیں اسے follow کریں lucent یا crown ایک سامان گیان کی سامان گیان کی general studies کی book آتی ہے lucent publication کی سامان گیان اور crown publication کی سامان گیان جو نئے لوگ ہیں وہ جان لیں blue color کی دونوں آتی ہے اسے آپ کو لینا ہے lucent نیا والا edition آ گیا ہے نیا والا lucent 2019 کا یا بعد کا بھی اگر آ گیا ہے تو اس میں 14 pages کا difference ہے ہم آپ کو 2018 کے edition سے topics دیں گے تو 2019 کا یا بعد کا edition آیا اس میں 14 pages کا difference ہے تو کیول اور شروعاتی pages میں شروعاتی topics میں 2, 3, 4 pages کا difference ملے گا last میں بعد میں جب pages سماعت ہونے لگیں گے تو وہاں پر 10 pages 12 pages کا difference ملے گا ہر topic میں تو اسے آپ کو جلیں چونکہ ہم آپ کو 2018 کے edition سے دیں گے اور lucent سے بھی اسی edition سے دیں گے جو چاوڑا والا lucent کا نیا book آیا ہے تو اسے آپ کریں definitely آپ بہت اچھا perform کریں گے اس کے بعد ساتھ میں ہم نے آپ کو چلایا تھا اسی سامنسپیکٹر کے لیے SPD کا ریلوے سامان گیان اور ریلوے سامان ویجیان کی book سامان ویجیان جو سائنس کی ریلوے والی SPD کی ہے سائنس کا 930 sets ہوگا جبکہ GS والا جو سامان و دھیر کا ہوگا وہ 1260 والا ہم لوگ چلائیں گے تو ابھی جو ہم آپ کو SPD کا سامان گیان اور سامان ویجیان یعنی GS اور سائنس یہ دو اگر آپ نے نہیں لیا ہے آپ لے لیں پہلے بھی ہم نے کہا تھا بہت سارے اسپینٹس نے لیا تھا اس لئے پھر سے ہم اسے چلائیں گے بہت اچھا کلیکشن ہے ساتھ میں SPD یا کرون ایک آپ کو رکھنا ہوگا جو لوگ SPD کا رکھ رہے ہیں سائنس اور GS ان کے ساتھ ساتھ ایک لوسیٹ یا کرون ایک رکھنا ہوگا تب ہی کام چلے گا یہ آپ کو کرنا ہوگا جو ہم بول رہے ہیں آپ اسے کریں آپ کا ریزلٹ ڈیفنیٹ ہوگا سوچنا نہیں ہوگا آپ پورے کانفیڈنس سے آپ جائیں گے اچھا سکور کر کے آئیں گے تو SPD کا سامان بھی آگیا تو یہ لیں دھیان رکھیں کہ نقلی بک اس میں مارکٹ میں اس کی کاپی بہت آگیا ہے تو پریاس کریں کہ اریجنل بک لیں اس میں آپ دیکھ لیں ہولوگرام وغیرہ دیکھ لیں یا کچھ اچھے بک سٹار سلیں جہاں آپ فیتفل مانتے ہیں اس میں چکے کاپی بہت آگیا ہے تو اریجنل اپنے سپی ٹی کا ساتھ میں کرون یا لوسٹ کا سامان گیان آپ کو لینا بس اتنا کرنا ہے بک میں اور ہم میکزین کرنٹ کا بھی چلائیں گے ایک میکزین ہم کہیں گے وہ بھی آپ لیں کرنٹ بھی رہنے دیں کرنٹ پہ ہم بہت جلدی بات کریں گے تو یہ آپ کا بکس میں چلے گا اور ہندی کھلئے ہندی کوالیفائنگ ہے جو سب اسپیکٹر مینز دینے جا رہے ہیں اس میں ہندی کوالیفائنگ ہے آپ کو کیول تیس نمبر لانا لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے کوششنز اچھے آتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو ریوائز کرنا ہے لیکن بہت کچھ نہیں کرنا ہے اس میں دیکھیں یہ سندرب ہندی کا اچھا ہے مارکٹ میں اور ایک اور اریحاند کا آتا ہے حالیکہ اس کا پرائز زیادہ ہے اریحاند کی ہندی سامان ہندی بھی بہت اچھی ہے لیکن پرائز اس کا زیادہ ہے دو سو کے آس لیکن یہ سندرب والا جو ہے آپ سندرب لے سکتے ہیں ہم آپ کو سنبھا ہوگا دونوں سے دیں گے آپ سندرب کا لیں اگر زیادہ بیٹر ہوگا تو سندرب کر لیں ہم اس سے آپ کو دیں گے کیا کیا پڑھنا آپ بتائیں گے گائیڈ کریں گے دیکھیں سور ہو گیا سنگیا ہوگا آپ کی اوال یہ جو میٹیریل سے سنسادن ہے ریسورس اکٹھا کر لیں ہم لوگ سسٹم سے چلیں گے ہندی کے لئے بھی آپ کو سوچ رہا نہیں ہے دین دین کریں گے ہم لوگ اتنا کر لیں گے 30 پلس مارکس آج یہ بھی ہوگا چلیئے آج سے ہم جو سٹارٹ لینے جا رہے اس پہ بوکس ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اب یہ بوکس آپ کو سپی ڈی کا جی ایس اور سائنس کے یہ ٹاپکس آپ کر لیں اچھا اس میں 80% ٹاپک بھی اگر آپ کر لیتے ہیں تو برا نہیں ہوگا لیکن پریاز کریں کہ سارے ٹاپکس ہو جائیں ہم لوگ جو سٹارٹ لیں گے اس میں جو لوسی اور کرون ہے اس سے آٹھ ٹاپکس ہوں گے آٹھ الگ سبجیک سے اور دو سپیڈی کے سائنس اور جی ایس سے ہوں گے پہلا ٹاپک جو آج آپ دیا جا رہا ہے یہ ٹاپک سب کو آج تین دنوں کے لیے دیا جا رہا ہے تین دنوں کے اندر آپ کو اسے کرنا ہے آج 20 ہے تیس تاریخ کو آپ کا نیکسٹ اپیسوڈ آج پہلا ٹاپک آپ کو ہسٹری سی دیا جا رہا ہے آپ اسے کریں سروت پرانچین بھارت اتحاس کے سروت سورس آج انش انڈ انڈ ہسٹری اسے آپ کو کرنا اس میں ویدیشی دیشی اتخرنی ساکش دھارمک ساہیت ایسے بہت سارے لیٹریچر یا ایکسکیویشن میں ملے بہت سارے ساکش انہیں آپ پڑھنا ہے دوسرے ویدیشی آتری بہت سارے آئے چائنیز آئے رومان آئے عربیان آئے ان کے بارے میں دیا ہوا ہے اب البروگی کی بک کتاب الہند کئی بار اگزام میں پوچھ چکا ہے یا وین سانگ فائیان ان کے بارے میں انڈی کا تو یہ سب آپ کو سورسز میں کرنا ہے بہت فٹائل ٹاپک ہے پہلا ٹاپک ہسٹری کا ہوگا آپ پرانچین بھارتی اتیاز کے سروت دو پیجز میں ہے اسے پورا دیکھ جائے اس کے بعد جیوگرافی کا دوسرا ٹاپک جو ہوگا جیوگرافی میں ورلڈ جیوگرافی بھی پڑھنا ہے وہ کس طرح سے عوستیت ہے اس کا اکشان دیشان تر پڑوسی دیش کی ستھی ان کے جو بانڈی لائن سے انہیں کیا کہتے ہیں یہ سب تو انٹرڈکشن آف انڈیا بھارت کا بھارت اور اس کے پڑوسیوں کا جو اس تھی ہے وہ آپ کو کرنا ہے بہت فجار ٹاپک ہے تو یہ آپ کریں انٹرڈکشن بھارت کا پریش پہلا ٹاپک اس کے بعد تیسرا ٹاپک آپ انڈیا پولٹی میں کریں گے پہلا ٹاپک آپ جب کرنے جاتے ہیں تو بھارت سمویدھان کی پریشت بھومی کرتے ہیں بھارت کا سمویدھان جب بنا بنا تو لاغو ہوا 1950 میں بنا 1949 جس کے بیگراؤنڈز تھے جو بریٹش یا دوسرے سنسادن تھے وہاں سے لیے گئے تو یہ آپ پڑھنا ہے اس میں ریگولیٹنگ ایکٹ بھارت کا پہلا قانون ہے 1773 کا انگریزوں کے سمیں بھارت کا پہلا قانون جو آیا ریگولیٹنگ ایکٹ کہلائی یہ 1773 میں آیا تو 1773 کا ریگولیٹنگ ایکٹ 1784 کا پٹس انڈیا ایکٹ اور پھر چارٹر ایکٹ آئے چار چارٹر ایکٹ آئے یہ آپ پڑھنا ہے 1859 تک بھارت شاسن ادھینیم تو اتنا آپ پڑھنا ہے انڈیا پولٹی میں آپ پیجز میں دھم دے رہے اس میں کلیر دیا ہوا سوچ نہیں اب 1833 کا جو بھارت شاسن ادھینیم آیا اس انڈیا کمپنی کے سارے ویاباری کا ادھکار چھین لئے گئے 1858 کا جو ایکٹ آیا اس میں بھارت سچیو کا پد جوڑا گیا گورنر جنرل کے ساتھ بھارت سچیو انڈیا سیکریٹری کا نیا پوسٹ کریٹ ہوا جو بریٹین بھارت سمویدھان پریشت بھومی کی روپ میں کریں انڈیا پولیٹ میں اور اس کے بات چوتھا ہم لوگ ایکنومی کا ہوگا یہ انٹروڈکشن ہے ابھی سب کا پہلے ٹوپک انٹروڈکشن ہے تو ایکنومی میں آپ جائیں گے پہلے آپ کو آئے گا کہ ارث ویستہ کے چھتر جیسے پونجی وادی ارث ویستہ سماج وادی ارث ویستہ اسے سمجھنا ہے اس کے بات جو ارث ویستہ کے سیکٹر ہیں پرامری سیکنڈری اور ترشیری پرات میک دوتی اور تیرتی چھتر ارث ویستہ کیا ہے کھانان چھتر مائننگ کس سیکٹر کے اندر گھت آتا پرامری کس سیکٹر کے اندر کراتے ہیں تیرتی چھتر دوتی چھتر پرات میک چھتر تو یہ آپ کریں پہلا ٹاپک ارث ویستہ کا اس کے بعد ہم لوگ دو ٹاپک سائنس کے کریں دو ٹاپک سائنس کے اس میں آج ہم لوگ لے رہے ہیں فیزکس کا ایک ٹاپک پہلا ٹاپک آپ جب جائیں گے بک میں تو یہاں پر آپ کو یونٹس دکھائے دیں مات رکھ اکائی جو ڈیفرنٹ اکائی ہیں کلوگرام ہے سیکنڈ ہے میٹر ہے یا مول ہے یہ سارے جو یونٹس ہیں انہیں آپ کو سمجھ نا ہے یہ یونٹس کیا ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ دیٹا دیا ہوا ہے جو ایک پرکاش ورش براوک کتنا پار سیک کس کی یونٹ ہے تو یہ سب آپ یونٹس میں کریں گے اس کے بعد ڈیفرنٹ اکائی ہیں داب کی اکائی فریکونس کی اکائی یا ویبر کس کی اکائی ہیں یہ سب جو ڈیفرنٹ یونٹس ہیں یہاں پہ چینج ہوتا رہے گا بائی لوجی کا جو پہلا ٹاپک ہوگا اس میں انٹرڈکشن ہے تو آپ انٹرڈکشن پڑھیں اور پھر یہاں پر آپ جیو دھاریوں کا ورگی کرن پڑھنا ہے کس طرح سے جتنے بھی جیو جنتو ہیں پیڑ پودوں سے لے کر جانور ہو منوشو ان کا ورگی کرن کس روپ میں ہوا چونکہ جتنے بھی جیو ہیں ان کا شروعات جو پریاس ہوا وہ سفل رہا بعد رابرٹ ویٹکر نے فائیو کینگ ڈم سسٹم کلاس فیٹکشن لیا تو یہ آپ سمجھیں یعنی کہ مونیرہ پروٹیسٹا فنجائی اینیمیلیا اور پلانٹی یہ پانچ ورگی کرن کیا جتنے بھی جیو جنت تھے ان کو پانچ سموہوں میں رابرٹ بیٹکر نے تو اسے آپ سمجھیں اور اس کے بعد کار لینیس کا دوئی نام پدھتی باوس انڈیکس کسی جانور کا نام ہے تو یہ دوئی نام پدھتی بائنومیل نومنکلیچر یہ لیا کس نے تو کار لینیس نے اس لیے کار لینیس کو فادر آف ٹیکس نام کہتے ہیں تو یہ آپ سمجھیں گے انٹروڈکشن میں اس کے بعد یہاں پر دیا ہوا ہے کچھ لوجی اور کلچر جیسے کلولوجی میں کس کا دین کرتے ہیں یا سیری کلچر فلوری کلچر ہاٹی کلچر یہ دیا ہوا ہے آنا یہ ہو گئے بکس سے ریلیٹڈ جو آپ کو کرون یا لوسینٹ سے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو سپیڈی کے سامان گیان اور سامان نفی گیان سے کرنا ہے اس میں کچھ پیج دیں گے اسے آپ ریوائز کر لیں بس جی ایس میں سپیڈی کا ریلوی سامان گیان اس میں 1260 والے جتنا اتحاس آپ کر لیں ریلوی بورڈ یہ سب کرنا ہے میٹر گیج نیرو گیج بروڈ گیج کیا ہے اس کے دوری کتنی ہوتی ہے اس کے بعد جو ریلوی کوچ فیکٹری ہیں تو ریلوی کا بہت امپورٹنٹ انفرمیشن ہے اس کے بعد ہم لوگ جو دوسرا پیج سائنس ملے رہے اس پیڈی کے سامان ویجیان میں اس میں دو پیج ہم آپ دے رہے ایک جو پہلا پیج آج آپ دکھائے دے گا اس میں آپ کو کچھ سائنٹسٹ جو بھارتی اور ویشو کے ہیں ان کے بارے میں شورٹ ڈیٹا ہے جیسے کہ آئنسٹائن آئنسٹائن کے بارے سنگ چھپت دیٹا یہ ای برابر ان سے سکوائر ساپ اکشتہ کا سیدھان ترون دیا بہت مہا جب اُس کا نیوٹن ہے اُس کے میک ناج ساہا ہیں بھارت میں یا سورون ایم صاحب ہیں تو بھارت کے سائنٹسٹ اور ویشو کے سائنٹسٹ کا ایک چھوٹا سا بریف ہے یہ آپ پیج نمبر 97 پہ کریں گے یہ کچھ پرموک سائنٹسٹ سمبند تت ہے اسے آپ کو کرنا ہے اس پیج نمبر 99 پہ بیج 98 جو ہے اس پیج 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 دو اس میں چاپٹر ہیں اس میں ایک ریسرچ اسٹیچوٹ سے سمبند بھارت کے کچھ پرموک ریسرچ اسٹیچوٹ جیسے چاول انسندان سنسطان تمباکو انسندان سنسطان کرشی سڑک یہ جو ریسرچ اسٹیچوٹ اس کا یہاں پر کلیکشن ہے اسے آپ کو دیکھ جانا ہے ریوائز کرنا ہے دھیان بھی رکھنا ہے اور یہی پر اسی پیج پر جیسے بائیلوجی میں اور سائنس سے جو ٹاپک آپ کو کر لیں اس کے بعد یہ ریزننگ اور میت کو بھی ہم لوگ کچھ پریاس کریں وشیش کر جو ریزنگ اور میت سے ڈر بھاگتے ہیں جو بنا لیتے ہیں وہ اتنا بنا لیں گے انہیں سوچنا نہیں ہے چونکہ اگزام میں دس دس کوششن دونوں سے آپ کو آئیں گے 75 80 questions جنرل studies کہوں گے جنرل ریزننگ کا جہاں تک پریشن ہے ایکسپرٹ نہیں بننا ہے اتنا بھر کہ آپ جان رہے ہو کچھ facts اور ہاتھ چلائیں اور کچھ questions بن جائیں سارے questions نہیں بھی بنیں گے تو کام چل جائے جی 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 اس کے جنرل میں سیلیکشن ہو جائے جی جو cut off کا نردھارن دیکھنے کو ملا ہے پچھلے سال ہو جی 65 پلس میں جنرل میل میں اور فی میل میں ساٹ سے بھی کم میں سیلیکشن ہو جائے گا یہاں جو آپ ریزنگ اور میت میں کریں گے آپ بس آپ کو تھوڑا سا پریکٹس کرنا ہے ریزنگ میں آپ کو کرنا ہے آپ کوئی بھوک آپ کے پاس کوئی بھوک ہو یا کوئی ایک مارکٹ میں پرچلیز بھوک آپ لے لیں ریزنگ میں یا بھوک آپ چھوڑ دیں آپ نیٹ پہ جائیں یوٹیوب پہ اور وہاں پر 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 لیں ایک پیچ میں دس کوششن سیریز والے آپ بنالیں پریکٹس کر لیں جیسے پانچ نو اٹھار انہتر اس کا نیکس پرشنو چک چلیں اگلا انک اگلا ڈیجٹ کون سا ہوگا تو یہ سیریز والے آپ دس کوششن آپ یوٹیوب پہ جائیں سیریز کے کوششن بھڑے پڑے ہیں اس کا پریکٹس کر لیں لیکن دس کوششن آپ کو بنانے سیریز والے یہ ریزننگ میں ہم آپ دے رہے اور سیملٹری میت میں ہم آپ کو ایک ٹاپک دے رہے ہیں آج ہم آپ صرف ایک ٹاپک دے رہے ہیں اسے دس کوششن آپ کو بنانا ہے ان تین دنوں میں سمہ کافی دن مل رہے اس میں آپ 10 کوششن ورک اور ٹائم س سمہ اور کار اس اگر تیس الگ الگ ترہ کے ٹائم اور ورک کے کوششن س بنا لیتے ہیں اور مائن میں اس کے س لگ رکھتے ہیں تو پرشن نہیں اٹھتا ہے کہ آپ کے اگزام میں بن جائے گے تو 10 کوششن تین دنوں کے اندر آپ یوٹیو پہ جائیں ورک ان ٹائم کے اگر کوئی بتا رہا ہے تو اسے آپ فالوو کریں اور اسے آپ اپنے کوپی میں سولوشن کے ساتھ نوٹ دون کر لیں اور اسے مائن میں رکھیں جب آپ ریسٹ میں رہیں سونے جا رہیں کہیں زمنان سے بیٹھے ہیں فورصت کے چھڑ ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس پرکار کے پرشن بنے ہوئے ہیں کوئی ویکتی کسی کام کو چھے دنوں میں کرتا ہے تین دنوں کے بعد دوسرا ویکتی بھی آجاتا ہے تو بچے ہوئے کام کو دونوں مل کر کتنے دنوں میں سمارت کریں گے تو یہ اس طرح کے پرشن ورک ان ٹائم کے اور بھی پرشن آپ ورک ان ٹائم کے دس کوشن آپ بنائیں اور سالوشن کو اپنی کوپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیں تیس کوشن آپ کو بنانے ہے تو تین دنوں کے لیے آپ دس دس کوشن ملیں دیان میں رکھنا ہے کہ ریزن اور میت کے بھی کوشن بنانے ہیں اور جو بناتے ہیں جو بینکنگ یا اس ایسی دیتے رہے ہیں ان کے لیے کہنا کیا وہ دس دس کوشن بیس کوشن دونوں ہوں گے ریزن تو لگ بگ سارے بن جائیں میت کے بھی کوشن ان سارے بن جائیں لیکن جو ویک ہیں کلور ہیں ان کے لیے ہم نے یہ اپائے بتایا آپ اسے فالو کریں تو ہندی کا ہو گیا ریزن اور میت کا ہو گیا اور پھر سپی ڈی لوس یا کران میں سے دو بکس ہو گئے آپ کو اسے کرنا ہے تین دنوں کے اندر آپ کو تیس تاریخ کو نیا ٹاپک آجائے گا اور اسے آپ کر کے دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اگزام میں آپ کا کیسے نہیں ہوتا ہے تو اتنا دیان رکھیں کہ کانٹینیوٹی پر قرار رکھیں ٹیسٹ بھی چلتا رہے گا یہ سارے ٹاپک سا کرنے ہیں ہو فلی اس کے بعد آپ سارے اس اگزام کو فائنل ہی ٹینٹ کریں گے پرش نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا رو نمبر فائنل ریزلٹ میں نہیں ہوگا ٹیک کیا